پاکستان اور افانستان کے درمیان چبیس سو چالیس کلومیٹر بارڈر ہے اس میں صرف بلوچستان اور افانستان کے درمیان چودس سو اٹھ ساٹھ کلومیٹر بارڈر ہے بلوچستان میں جو امن و امان کے صورتحال ہے اس کا بہت بڑا انحصار افانستان پر ہے آج ہم بات کریں گے کہ جو موجودہ سیچویشن ہے امن و امان کی بلوچستان میں اس کے پیچھے افانستان کا کیا کردار ہے اگر ہم ماضی میں جائے تو بلوچستان میں جو احلیت کی پسند تنظیم ہے تھی کئی عرصے سے وہ سرگرم تھی اور وہ احلیت کی چاہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے افغانستان کا کیا کردار ہے یہ بہت اہم سوال ہے جب افغانستان میں جمہوری حکوم دیتی اشرف غنی کی یا اس سے پہلے حامد کرزی کی تو جو احلیت کی پسند تنظیم ہے ان کی کیمپس افغانستان میں ہوا کرتے تھے اور وہاں سے وہ کاریویا کرتے تھے اور اس کے بعد بلوچستان میں حالت کافی خراب تھے اس کے بعد جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی تو طالبان نے وہ کیمپے ختم کر دی لیکن اس کے بعد وہاں پہ ٹی ٹی پی سرگرم ہو گئی ٹی ٹی پی کو پناہ مل گئی افغانستان میں اب وہ افغانستان میں ٹی ٹی پی سرگرم ہے یا پاکستان میں بیلے اور ٹی ٹی پی کے درمیان ایک رابطہ بن گیا ہے اب ٹی ٹی پی اور بیلے مل کر پاکستان اور خاص کر بلوچستان میں حالات حراب کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے مہینے جو مساخل مسازے میں جو واقعات پیش آئے تھے وہ یقیناً بہت بڑے واقعات تھے اور یہ مسلسل ایسے واقعات پیش ہو رہے ہیں جس میں ایک تو برے راست بیلے انوال بھی لیکن اس کے پیچھے ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی پی کے ساتھ سپورٹ افغان حکومت کی ہیں اب پاکستان نے بار بار افغان حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے اور کئی شواہد پیش کیا ہے کہ جو کارویہ کے پی میں ہو یا بلوچستان میں ہو اس کے پیچھے ٹی ٹی پی ہے اور آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارویہ کر رہے ہیں لیکن افغان حکومت ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارویہ نہیں کر رہے ہیں اب افغان حکومت کی مجبوری کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارویہ نہیں کر رہے ہیں افغان طالبان کے لئے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ دائش ہے اور افغان حکومت کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کا روئی کریں یا ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے درمیان کوئی اختلافات پیدا ہو جائے تو ٹی ٹی پی دائش کے ساتھ ملیں گے اور وہ اس کے بعد دونوں مل کر افغانستان میں حالات مزید خراب کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریسنٹ لیک واقعہ پیش آیا ہے جو ہزارہ کمیونٹی ہے اس کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے جس میں چودہ افراد جانبھاق اور چھے زخمی ہو گئے اور یہ ذیمہ داری بھی دائش نے لی ہے اب افغانستان میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے افغان حکومت کے لئے یا افغان طالبان کے لئے وہ دائش ہے اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ اپنے خلاف کوئی اور گروپ کڑا کر دے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے افغان حکومت کو اگر ٹی ٹی پی کے خلاف وہ کوئی کارروی کرے تو وہ ضرور دائش کے ساتھ ملیں گے اور دائش آلیڈی جو دہشتگردی کی کاررویہ ہے وہ کر رہے ہیں افغانستان میں اب جب تک ٹی ٹی پی افغانستان میں سرگرہ میں تو وہ پیلے کے ساتھ مل کر بلوچستان میں حالات خراب کریں گے اس کے علاوہ وہی ٹی ٹی پی کے پی میں بھی حالات خراب کر رہے ہیں پاکستان کے لئے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ افغان حکومت کی سپورٹ ہے ٹی ٹی پی کے لئے